اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ وتعالی کو شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا کہ آج اتنے اچھے موقع پر جب ہمارے ہیدر آباد کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں وہ یہ موقع ملا کہ وہ حض کے لیے آج جا رہے ہیں اور ایسے موقع پر میں خود یہاں حاضر ہو سکا ہوں دوستوں زندگی میں ایک بار ایسا موقع ملتا ہے بہتوں کو جب حج کرنے کا ایک افسر ایک ایسا opportunity دیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایک دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے آج تو کتنے دعاوں میں شریک ہم اپنے آپ کو پا رہے ہیں اس کے لیے میں کتنا خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہو اس کا بیان نہیں کر سکتا ہوں دوستوں جب آپ حج کے لیے مکہ پہنچیں گے تو سٹی کمیشنر کوتوال کی حیثیت سے میں ایک چھوٹی سی درخواست آپ لوگوں سے کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ چھوٹی سی درخواست کو ضرور مانیں گے ایک کمیشنر کی حیثیت سے میں حیدر آباد کے سارے عوام پورے شہریوں کے لیے دعا کی اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ وہاں جا کر آپ حیدر آباد شہر کے سب ہی لوگوں کے لیے ضرور دعا کیجئے گا حیدر آباد میں جو بھی شہری ہیں ان کے دامن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے یہی میں آپ کے طرف سے میں وہاں دعا پہنچانا چاہتا ہوں حج ایک ایسا اپرچونٹی ہے ایک ایسا موقع ہے جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہندوستان کے ہی نہیں دنیا کے ہر کونے سے ہر دیش سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں دعاوں کا سمدر لے کر اور شاید ہی وہاں سے کوئی نراث ہو کر آتا ہے تو جب اتنی امید کے ساتھ لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں میں آپ کو ایک پولیس آفیسر کے حیثیت سے تھوڑی سلاح مشوارات ضرور دینا چاہوں گا کہ اتنا بڑا گیترنگ میں تھوڑا اپنا خیال رکھیں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں سبھی لوگوں کو دیکھا ہوں کہ بیر میں سلپرز ہیں تو نہیں تو چلے میں بہت لوگوں کو بیر میں تکلیف ہوتی ہے ہر ہر سمیں اپنا پہچان اپنا آئیڈنٹیٹی اپنے ساتھ رکھیں اور خاص کر کے صفائی کا اور باقی سب چیز کا آپ جب وہاں جا رہے ہیں تو آپ ہمارے شہر کے آپ ہمارے سٹیٹ کے اور آپ ہمارے دیش کے ایمبیسڈر ہیں آپ کی پہچان وہاں ایک ہندوستانی کی پہچان ہے آپ کی پہچان وہاں ایک ہیدرابادی کی پہچان ہے اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور مجھے بہت بہت خوشی ہے کہ ایسے موقع پہ آپ لوگوں نے خاص کر کے کمیٹی میمران نے مجھے یہاں یاد کیا اور میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے شریک ہو کر بہت ہی ایک خوشی محسوس کر رہا ہوں ابھی اس کے پہلے سلارچنگ میوزیم میں ایک چھوٹی سی میٹنگ ہو رہی تھی جس میں آنے والے عدل آزہ کے بارے میں بکریت کے بارے میں گفتگو ہوئی اور خاص کر کے ڈپارٹمنٹ کے طرف سے جو بھی انتظامات کیے گئے ہیں آپ لوگوں کے سرویس کے لیے آپ لوگوں کے اچھے طریقے سے سب کچھ خوشی حالی کے ساتھ ہو اس کے لیے تو وہ میٹنگ اٹین کر کے میں مجھے یہاں آنے کا موقع ملا تو خاص کر کے ہمارے جو بزرگ ہیں یہاں سب سے میں میں ان کے دعاوں کی اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب آنے والے سمیں میں ہیدراباد شہر میں سب کچھ امن چین اچھا سے رہے خوشی حالی ہو نئے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں وہ اچھے حیبٹس کے ساتھ اچھے ہونر کے ساتھ اچھے علم کے ساتھ بڑے ہو اور دیش کو ایک بہتر سے بہتر انسا بہتر سے بہتر دیش بنانے کے لیے اپنا جو individual contribution ہوتا ہے وہ ضرور کریں دوستوں ایک بار جب آپ حد سے واپس یہاں آئیں گے تو ایسا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لیے ایک نیا جنم ہوگا ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی تو جو وہ ایک نئی زندگی کے شروعات ہوگی جو آپ سے ایک نور نکلے گا اس سے ایک جہاں سے جہاں Lower لوگوں کو پرانویت کریں ان کو صحیح راستے پر لائیں ان کو ایسا وہاں بنائیں کہ ہمارا شہر ایک بلکل ادھارن کے لیے ایک 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 اگزامپل کے لیے ہندوستان میں ہی نہیں پورا پورا دنیا میں رہے ایسے سمیں پر ہیدراباد کی خوبصورتی کے بارے میں میں دو لائن کہنا چاہوں گا کہ ہندر آباد کی خوبصورتی وہاں باغ وہاں بگیچہ کا خوبصورتی ہے جہاں ہر قسم کے بھول کھلتے ہیں اور ہر قسم کے بھول کو کس طریقے سے رکھا جائے اس کو دیکھ بھال کیسے کیا جائے ہم لوگ سب مل کر یہ ایک رینبو ہے ایک اندر دھانوش ہے جس میں کی ہر رنگ کی خوبصورتی اپنی نیرالی ہے تو ہم لوگ سب مل کر اس کو اور بھی بہتر بنائیں گے اور ایک بار پھر میں حج کمیٹی کے سب ہی لوگوں کو خاص کر کے دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملہ میں واقعی اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہا ہوں آج thank you so much